ہر پریشانی میں، ہر بیماری میں، ہر مشکل میں پڑھنا آپ کو کانسٹینٹلی یہ ملے گا اس لیے کہ وہ ہر لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کی کوشش کرتے تھے اگر آپ امام ابن القیم کی کتاب الفوائد پڑھیں فوائد فائدے کی جمع کی طور پر آپ سمجھ سکتے ہیں الفوائد ان کی کتاب ہے امام ابن القیم الجوزی کی وہ اپنی کتاب میں منشن کرتے ہیں کہ ارلیسٹ چیزوں میں سے جن میں امت نے خود کو قرآن سے دور کیا ظاہر ہے صحابہ بہترین فصل تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہاتھوں سے لگائی گئی انہوں نے بیسٹ پوسیبلیٹی میں قرآن کے احکامات پر عمل کیا سنتوں پر عمل کیا اس کے بعد آہستہ آہستہ شیطان نے پھر سے حملہ کرنا شروع کیا مسلمانوں کے ایمان کمزور ہونا شروع ہوئے ایمان کمزور ہوئے تو ظاہری بات ہے ان کے عمل ویسے نہیں رہے جیسے صحابہ کے تھے اور پھر جب انسان دنیا میں گم ہوتا ہے تو پہلی چیز چھوٹتی ہے وہ قرآن چھوٹتا ہے تو امام ابن القیم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ارلیسٹ چیزوں میں جب امت نے اپنے آپ کو فرما برداری سے دور کرنا شروع کیا ہے قرآن سے دور کیا ہے تو اس چھوڑنے میں ایک پہلی چیز یہ بھی تھی کہ مسلمانوں نے ہیلنگ کے طور پر رکیہ کے طور پر صورت الفلق اور صورت الناس کو استعمال کرنا چھوڑ دیا یعنی جب انسان میں لوجک آتا ہے نا اور ڈسٹارٹیڈ لوجک آنا شروع ہوتا ہے ایک ڈسٹارٹیڈ ریشنیل آنا شروع ہوتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ ایک انسین کی اوپر اپنا بلیف آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہٹ آتا جاتا ہے اور اس کی ٹوٹل ڈیپنڈنسی سین ورلڈ پر آ جاتی ہے تو مسلمانوں کا بگاڑ یہاں سے بھی شروع ہوا کہ انہوں نے ہیلنگ کے طور پر رکیہ کے طور پر صورت الفلق اور صورت الناس پڑھنی چھوڑ دی تھی جبکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا یہ صحابہ کا ایک ٹرڈیشن تھا کہ وہ ہر مشکل میں اللہ کی کتاب کی طرف رخ کرتے تھے یاد رکھیں یاد رکھیں اور یاد رکھیں میں پھر کہہ رہے ہوں ہم لوگوں کو ایکسٹریمز پر گرنے کی عادت ہے ہم نے چھوڑا قرآن تو بالکل ہی چھوڑ دیا ہم نے تھاما قرآن تو ہم نے پھر ایسا تھاما کہ پھر اب ہمیں لگتا ہے کہ اب ہم پتہ نہیں اس کو کس طرح سے کس چیز پر کیسے اپلائے کرے اور اب ایک پریشان حالت میں ایک انسین حالت میں پھرتے ہیں تو بہتر ہے کہ ہم اپنی ایمبیگیوٹی کو قرار دیں اور ہم رسول اللہ اور صحابہ کے پیٹرن کو ایڈاپٹ کرنا شروع کریں جہاں قرآن کا مفہوم سمجھنا اس قرآن کا اصل مقصد ہے بکل ٹھیک ہے صرف اس کو پڑھنا نہیں ہوتا یہ گائیڈنس کے لیے آیا ہے ہدایت کے لیے آیا ہے لیکن وہاں دوسری ایکسٹریم ہم یہ کیوں اب بھول گئے ایک دور میں لوگ صرف دم دروت کے لیے قرآن کھولتے تھے ہم سے دو جنریشنز پہلے یا شاید ہم سے ایک جنریشن پہلے بھی صرف اور پانی پر دم کرنے کے لیے قرآن پڑھ لیا نئے گھر میں گئے تو قرآن پڑھ لیا پانی کا جو ہے وہ سپری کر دیا قرآن اس کے اوپر پڑھ کے کسی بیمار کے اوپر سپری کر دیا سپرنکل کر دیا ایک وقت یہ تھا کہ صرف اور صرف اس لیے پڑھ رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں اور اب کیا ہوا کہ اب ہم نے کہا کہ نہیں یہ تو مقصد ہدایت اس کا تھا اور یہ صرف گائیڈنس کے لیے آیا تھا تو ہم نے اب اس لیپ کو پکڑ لیا اور ہم یہ بھولی گئے کہ اس قرآن کے الفاظ میں فیزیکل شفاہ بھی ہے without any doubt ہاں شفاء اللہ معافی صدور ہے یہ ہماری دلوں کا تسکیہ کرتا ہے یہ ہمارے تھوڑ پاترن کا تسکیہ کرتا ہے لیکن سائمولٹینیسلی جہاں مجھے زندگی گزارنے کے طریقے بتاتا ہے وہاں یہی قرآن مجھے فیزیکلی بھی شفاہ دیتا ہے اور یہ آپ کا اور میرا بلیف ہونا چاہیے میں جب قرآن کی تلاوت کر کے اٹھوں مجھے اپنا دل دماغ جسم اپنا میٹابولزم ریلاکس محسوس ہو مجھے اپنے اندر انرجی محسوس ہو یہ جو انرجی آپ نے کچھ پرسنٹ بھی محسوس کی this is the physical strength definitely your physical strength is connected with your spiritual strength جتنی spiritual strength آئے گی وہ آپ کی physical strength کو بڑھاتی جائے گی تو قرآن کے الفاظ میں physical healing بھی ہے تو اس کو پڑھا کریں underestimate نہیں کرتے اس کو پڑھتے ہیں اور خوب پڑھتے ہیں اسی لئے early scholars اس کو connect کیسے کرتے ہیں اور ہم نے یہی سیکھنا ہے in depth studies کے ساتھ کہ ہم نے balance دین لے کر چلنا ہے ہم نے کسی ایک طرف اپنے آپ کو tilt نہیں کرنا ہم نے اپنے آپ کو disbalance نہیں کرنا ہم نے balance دین لے کر چلنا ہے وہ balance دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں جو بہت practical ہے جو آج بھی بہت doable ہے جو obsolete نہیں ہے جو آج بھی backward نہیں ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے آج بھی عمل کے قابل جیسے آج سے fourteen hundred and fifty years پہلے تھا we just need to understand the beauty of this religion اس لئے early scholars یہ بات کہتے ہیں اب وہ یہ reason دیتے ہیں کہ اصل میں جب کیسے آپ کی spiritual اور physical healing connect ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جب آپ اللہ کو واقعتاً قرآن کے ذریعے پکارتے ہیں تو آپ کا ایک ایسی ہستی کو پکارنا یہ وہ تین باتیں یاد کریں جو میں نے ابھی اپنی آج کی talk کے شروع میں بتائی تھی کہ اللہ خالق ہے ہر creation کو اسی نے بنایا ہے آج کوئی انسان کتنا بڑا کوئی masterpiece بنا لے کتنا بڑا masterpiece بنا لے اس کا initial material کہاں سے آئے گا اسی matter سے جو اللہ نے دیا ہے میں کچھ بھی design کر لوں کتنا بھی unique design کر لوں وہ ultimately creation صرف میری نہیں ہو سکتی ہے میری وہ creation محتاج ہے اللہ رب العزت کی creation کی because everything is connected finally scientifically with the matter اور matter بنانے والی ذات تو اوپر بیٹھی ہے تو جب آپ اللہ کو خالق سمجھ کے پکارتے ہیں خالق سمجھتے ہیں جب ہی تو اس کا کلام کھول کھول کر پڑتے ہیں انہی کہانیوں کو بار بار پڑتے ہیں جو قرآن میں آئی ہیں خالق سمجھتے ہیں اس کو کل authority والا سمجھتے ہیں اس کی full knowledge ہم سمجھتے ہیں اور جب ہم اس mindset کے positivity optimism یہ چیز ہے جو ہمیں اسلام سکھانا چاہ رہا ہے اور اسی سے positivity آتی ہے یاد رکھیں یہ وہ دونوں صورتیں ہیں صورت فلق اور صورت انناس جو آپ اور میں ہر طرح کے شر سے بچنے کے لئے پڑھتے ہیں اور پڑھنی چاہیے جادو ہے شر ہے نظر بد ہے یہ ہر معاملے میں effective ہے اور مجھے اور آپ کو سب سے زیادہ جس چیز کی اس دنیا میں رہتے ہوئے حاجت ہے شاید آج pandemic میں تو بہت محسوس ہو رہا ہے covid 19 نے تو اور زیادہ اس کو obvious کر دیا امام ابن القیم تو اتنے پرانے scholars ہیں امام ابن القیم اپنی کتاب میں لکھتے ہے کہ انسان کو جتنی desperation اپنی حفاظت کی طلب کی ہونی چاہیے اتنی شاید اس کو اپنے کھانے پینے اور پہننے کی نہیں ہونی چاہیے اور آپ کو اور مجھے میں یہ جب پڑھ رہی تھی کتاب میں یہ جملہ اور مجھے اس وقت situation سمجھ رہی تھی سبحان اللہ کہ کب خریدنی ہے کیسی خریدنی ہے بھول گئے اید کے کپڑے مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت ہم لوگوں کو اید کے کپڑے یاد آرہے ہوں گے جس طرح سے news آرہی ہیں وہ تو آپ کی اور میرے ذہین کو دعا کی طرف سٹریچ کر رہی ہیں انسان کو جتنی طلب جتنی ڈیسپریشن اللہ کی حفاظت میں آنے کی ہونی چاہیے اس کو کھانے پینے اور اڑھنے کی نہیں ہونی چاہیے this is the beauty this is the beauty اس pandemic نے ہمیں شاپنگز بھولا دی ہیں اس pandemic نے ہمیں بہت سی کٹی پارٹیز بھولا دی ہیں ہاں miss ہم ہو ہم 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 خورٹیز ہم but the fact اس وقت ہم میرے سب چیزیں secondary level پر چلی گئے ہیں the number one thing is on our head is our protection that's why we are right now in lockdown in social isolation آپ دیکھیں یہ ہے خوبصورتی تو یہ بہت خوبصورت سورہ ہے جو انشاءاللہ مجھے اور آپ کو انرجی دے گی امام مالک بھی منشن کرتے ہیں اپنی کتابوں میں اور امام بخاری بھی منشن کرتے ہیں جس کا مفہوم آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک معمول کو رکھا ہوا تھا کہ آپ رات میں سونے سے پہلے تین سورتیں تین تین مرتبہ پڑھا کرتے تھے سورة الاخلاص، سورة الفلق اور سورة الناس اور آپ تین سورتوں کو تین تین مرتبہ پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے تھے بلو کرتے تھے ویا مساح اور آپ کے ہاتھ جتنے آپ کے جسم کے ایکسپوزد حصے ہوتے تھے یعنی جیسے آپ کے حصوں پر کپڑا نہیں ہوتا آپ اس پر خاص طور پر نیریشنز میں آتا ہے کہ آپ اپنے ان پورشنز پر جہاں کہ کپڑا نہیں ہوتا تک خاص طور پر اس جگہ پر اور اوورال آپ اپنے پورے جسم کے اوپر اپنے ہاتھوں کو پھیر لیا کرتے تھے ان پرٹیکولر دوزار ایکسپوزد جسٹ ایمیجن جسٹ ایمیجن سینٹائزر ہم ہاتھوں کو ہی لگا رہے ہوتے ہیں بکوز ہاتھ کانسٹینٹلی ایکسپوزر میں ہوتے ہیں یہ سینٹائزر is a kind of a precaution definitely but it's a secondary precaution پہلی precaution کیا ہے read your suratun nas in the morning you will feel the power of kalamullah this is primary precaution اور یہ اپنے mindset کی بات ہے belief کی بات ہے آپ کا belief آپ کو ایک strong personality دے سکتا ہے آپ کا thought pattern آپ کو ایک مضبوط انسان بنا سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ابو سعید الخدری سے ایک narration آتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور evil eye سے بھی پناہ مانگتے ہوئے suratun nas اور suratul falak کی تلاوت کیا کرتے تھے so this is the chapter number one جو الحمدللہ ہم نے complete کر لیا ہے اپنے day two میں یہ تھا اس کا historical background اور importance اور کس طرح سے یہ اہمیت رکھنے والی surat ہے اب ہم اپنے chapter number two پر جا رہے ہیں اور chapter number two میں ہم اپنی آیہ number one جو ہے وہ اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم suratun nas آیہ number one قل کہہ دیجئے اعوب بی رب بن ناس کہیے میں اس رب کی پناہ میں آتا ہوں جو لوگوں کا انسانوں کا رب ہے the آیہ is starting with the first word قل so that's why I am giving this my chapter number two title اور chapter number two title under آیہ one آ رہا ہے meanings of قل اب ہم اپنا دوسرا chapter کر رہے ہیں آیہ one کا جس میں ہم قل کے meanings مفاہیم دیکھیں گے دیکھیں ابھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ surat ایک دعا ہے پوری کی پوری صورت ایک دعا ہے اس وقت ہم سب بھٹکی رہے ہیں بے چین ہیں ہم سب دعاوں کی تلاش میں ہیں اکثر ماں کہتی ہیں کہ میرا بچہ میری بات نہیں سنتا ہے پلیس کوئی دعا بتا دیں میرے husband مجھے admire نہیں کرتے پلیس کوئی دعا بتا دیں میرے ساتھ بہت سی آزمائشیں ہر وقت آتی رہتی ہیں پلیس کوئی دعا بتا دیں اینی دعا اینی پریشانی جو آپ کو دعا کی تلاش میں لے کر جائے یہاں پر جو چیز یہ دعا اہمیت دفائن کر رہی ہے انسان تو دعاوں کے لئے بھٹک رہا ہے پہلا فوکس تو یہ رکھیں کہ صورت الناس کی امپورٹنس ابھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف نیریشن سے تو دیکھتے ہوئے آ ہی گئے یعنی رسول اللہ کا ریکمینڈیشن ہے پلیس ہم یہاں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم نے اس کو پڑھنا شروع کیا کہ یہ تو شروع ہی کل سے ہو رہی ہے کون کہہ رہا ہے یہ دعا پڑھنے کے لئے اللہ رب العزت خود کہہ رہا ہے یہ دعا پڑھنے کے لئے اس لئے کہ کل میں کمانڈ ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ دعا پڑھی جائے یعنی دعا پڑھنے کے لئے حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے اس میں بہت پیارا پوائنٹ ایک کلاسیکل سکولرز اپنے اکثر تفاصیر میں منشن کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جب بھی بندہ آپ نے صورت ناس کو اپنے حفاظت کے لئے پڑھنا شروع کرتے ہیں یا ہم ارادہ کرتے ہیں کہ چلو میں صورت ناس اپنا ریگولر صبح اور شام کی دعاوں میں ایڈ کر لیتے ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ جب بندہ یہ صورت ناس پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے ابھی اس نے حفاظت کی طلب کے الفاظ بولے نہیں ہوتے وہ اس ارادے پر ہی اوبیڈینس کا اجر کما جاتا ہے کیوں بیکاوز یہ دعا حفاظت کے لئے پڑھنے کے لئے اصل میں کس نے کہا اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت نے ہی رسول اللہ کو کہا صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم جب اس دعا کی صرف پڑھنے کی نیت کرتے ہیں تو ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں you are already obeying اللہ's command اس سے پہلے کہ آپ یہ دعا پڑھیں یعنی اللہ کی پروٹیکشن چاہنے والا جو صورت ناس پڑھے گا وہ already اللہ کی اوبیڈینس میں انٹر ہو جائے گا کوئی ہے اتنا پیارا دین کوئی ہے ایسا محبت کرنے والا خدا کوئی ہے ایسا خوبصورت practical شریعہ system جو آپ کو ہر قدم کے اوپر positivity دکھائے اگر شیطان نے صرف اور صرف negativity magnify کر دیا ہے اگر ہماری بےعملی نے شریعت کی خوبصورتی کو dim کر دیا ہے تو اس میں اسلام کا کوئی خصور نہیں ہے اس میں قرآن کا کوئی blame نہیں ہو سکتا ہے problem ہمارے اندر ہے مسئلہ ہم ہیں ہم نے نہیں اٹھایا اس کو ہم نے نہیں سمجھا اس کو ہم نے own نہیں کیا اس کو ہماری اپنائیت نہیں ہے اس کے ساتھ اتنی خوبصورت بات کہ ابھی آپ نے صورت ناس کے الفاظ زبان سے نکالے بھی نہیں آپ ہمیں already اللہ کی اطاعت میں انٹر ہو جاتے ہیں already ہمیں اللہ کی جو ہے وہ اطاعت کا عجر مل جاتا ہے اس لئے یہ سکولرس سبق سکھاتے ہیں کہ انسان اللہ کی پروٹیکشن میں آ نہیں سکتا very deep point very deep point وہ کہتے ہیں انسان اللہ کی پروٹیکشن میں آ نہیں سکتا جب تک کہ وہ اللہ کی obedience میں نہ ہو got it انسان اللہ کی پروٹیکشن میں آ نہیں سکتا جب تک کہ وہ اللہ کی obedience میں نہ ہو اس میں گہرائی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جائیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے بن جائیں اس mindset کے ساتھ آپ جو پڑھیں گی وہ کفایت کر جائے گا یہ جو ہم بیچین رہتے ہیں ایک مرتبہ پڑھنا ایک مرتبہ پڑھنا آیت کریمہ کو آپ کو اور مجھے سکون دے سکتا ہے جب میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا کیوں سوالاک مرتبہ پڑھنے کا اپنے اوپر ڈنڈا رکھ لیا because we are not getting the point obedience میں آئیں گے دعاوں میں power آ جائے گی اسی لئے کہا جاتا ہے جب کوئی نیکی کرو چاہیے چھوٹی سی بھی ہو اس کے بعد اپنے لئے دعا ضرور کرو اس لئے کہ نیکی کے بعد کی جانے والی دعا کی قبولیت کے chances بڑھ جاتے ہیں تو بندہ اللہ کی protection میں آ نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ اس کی obedience میں نہ ہو this is embedded in first word of surat الناس آگے بڑھیں قل کہہ دیجئے اعوضو میں حفاظت میں آتا ہوں یا آتی ہوں اچھا قل کہ میں آپ کو تین مفہوم اور بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو واقعی محسوس ہو کہ یہ کتنا strong لفظ ہے اگر آپ classical تفاصیر پڑھیں جو کہ آج بھی عربی زبان میں موجود ہیں اور majority ایسی ہیں جن کا translation نہیں ہوا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تو یقیناً آپ کو جبرائیل اللہ سلام پڑھاتے تھے اور انہوں نے آپ سے کہا قل انہوں نے آپ کو اللہ کی طرف سے حکم دیا پڑھئے آہو وہ بھی رب الناس لیکن آپ دیکھیں ہو سکتا تھا کہ قرآن میں قل نہ منشن کیا جاتا کیونکہ نازل مصف میں لکھی ہوتی میں پناہ میں آتی ہوں لوگوں کے رب کے اس لئے بعض تفصیل میں نے لکھا ہے کہ اللہ چاہتا تو اس دعا کو شروع کرتا وہ قل کا فریز جو اللہ کے حکم پر جبرائیل علیہ سلام نے رسول اللہ سے بلوایا تھا اس کو اسی طرح پڑھنے کا فلو نہ بتایا جاتا لیکن یہ پڑھنے کا فلو قل کے ساتھ اپنے اندر گہرے مفہوم لے کر آتا ہے اس میں چار مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں جو یہ قل رکھنے کا اس مقام پر لوجک کلاسیکل سکولرز بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں جب بندہ رسول اللہ نے ہمیں ایسے سکھایا مصف میں یہ قل آعو بھو ہی پڑھتے ہیں تو جب ہم قل آعو بھتے ہیں تو اس میں چار کم سے کم جو میں آپ کے سامنے آج رکھ رہی ہوں آگے بھی جیسے قل والی آیات آتی جائیں گی تو ہم اس کے اندر مزید ایکسپینیشن اس قل کی دیکھتے جائیں گے تو چار ایکسپینیشن میں آپ کے سامنے رکھوں جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنے ہیں جب ہم کہتے ہیں قل تو سکولرز کہتے ہیں اس میں دعا مانگنے میں قل کہنے میں بندہ ڈیکلیئر کرتا ہے the number one meaning is declaration کس چیز کا declaration انسان کو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے محتاج declare کرنا ہوتا ہے بلکل جیسے مجھے اور آپ کو اپنا اسلام declare کرنا ہوتا ہے ہمیں اپنا اسلام چھپانا نہیں ہوتا ہمیں یہ نہیں کہنا ہوتا کہ ہاں ہاں میں بہت محبت کرتی ہوں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حیاء والی ہوں میری آنکھ میں پردہ ہے لیکن اگر قرآن مجھے کوئی حکم دیتا ہو حیاء کے انگل سے پو میرے لئے ایڈاپٹیبل نہ ہو میں بہت اسلام کا احترام کرتی ہوں لیکن جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام ڈیکلیئر کرنا ہوتا ہے جب آپ نے اور میں نے اللہ کی بندگی ایڈاپٹ کر لی تو گھبرانا کیسا کیا عشق چھپتا ہے کبھی خاص طور پر وہ سکولر جو توہید کے کونسپٹ کو بہت فلٹر کر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں it's not good to attach the word of عشق with اللہ سبحانہ تعالی but just to give you the explanation because ہم اردو بولنے پڑھنے والے اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں ہم نے اردو میں یہ بات اکثر سنی ہے عشق چھپائے نہیں چھپتا جس کو اللہ سے محبت ہوگی جس کو اسلام سے محبت ہوگی جس کو اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کا جذبہ مل جائے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایموشنل اٹیچمنٹ ہوگی یہ بتائیں وہ ان سب کو ڈیکلیئر کیا بغیر رہ سکتا ہے ممکن نہیں ہو نہیں سکتا عشق چھپائی نہیں چھپتا ہے اسلام ڈیکلیئر کرنا ہوتا ہے میرے نمبر ون پوائنٹ ہے کہ آپ اور میں جب قل کہتے ہیں اس دعا سے پہلے تو ہم ڈیکلیئر کرتے ہیں ہم کوئی دل میں چھپاتے وہ بات نہیں ہے ہم ڈیکلیئر کرتے ہیں کہ ہم میں کوئی طاقت نہیں ہے ہم صرف اور صرف ٹوٹل ساری حفاظت اللہ سے طلب کرتے ہیں تو ایک میننگ آتا ہے قل کے اندر ڈیکلیئر کرنے کا آناؤنس کرنے کا اپنے آپ کو خالق کی مخلوق ڈیکلیئر کرنے کا دوسرا انگل سکولرز کہتے ہیں جو اس کے اندر آتا ہے وہ کہتے ہیں جب دعا سے پہلے اس طرح سے قل آ جاتا ہے ویسے اس کو ندہ کے طور پر لیا جاتا جب آپ دعا میں کسی کو پکارتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ اس کو پکار رہے ہیں جو آپ سے بہت اونچا ہے طاقت میں تو آپ اپنے آپ کو ہمبل کرتے ہیں جب میں قل کہہ کر سورت ان ناز شروع کرتے ہوں تو میں ایک ہمبل ایکسپریشن کے ساتھ دعا شروع کرتے ہوں محتاجی کے ساتھ دعا شروع کرتے ہوں اس ندہ کے اندر جو دوسرا مفہوم ہے ندہ والا اس میں محتاجی ہے ایک ہمبل ایکسپریشن ہے ہم اپنی حفاظت forget about ہم ہم کوئی لکھنو کے نواب تھوڑی ہیں اگر آپ میں سے کوئی لکھنو کا نواب ہے تو ٹھیک ہے میں تو نہیں ہوں میں تو کہتے ہوں لکھنے آپ کو بکہ اکثر اور بشتر جب ہم ہم کہتے ہیں تو ہم اس کو اپنی ذات پر اپلائے کرنا بھول جاتے ہیں اپنی حفاظت خود کر ہی نہیں سکتی what a perfect combination of this آیا with current scenario ہم جتی بھی precautions اس وقت لے رہے ہیں وہ precautions لینے کے ساتھ ساتھ top of the mind یہ concept ہونا چاہیے بچانے والی ذات اوپر بیٹھی ہے اصل حفاظت اس کی چاہیے میں کس اچھی company کا sanitizer use کرتی ہوں یہ نہیں بچاتا مجھے بچانے والی ذات اوپر بیٹھی ہے وہ ہے جو اسباب کے اندر بھی اثر پیدا کر دیتا ہے دوسرا concept اس خل کے اندر ہے ندا کس چیز کی ندا محتاجی کی ندا دعا سے پہلے خل آپ کو مجھے اپنی محتاجی کو mention کرنے کے لئے دیا گیا ہے میں اپنی مشکلات کا حل نکال ہی نہیں سکتی اللہ میں حکمت ایڈاپٹ کر ہی نہیں سکتی جب تک کہ آپ مجھے عطا کرنے والے نہ بن جائیں سیکنڈ مفہوم is ندا بریکٹ میں لکھ محتاجی تھرڈ مفہوم لہ 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 مانگی جاتی ہے اپنے آپ کو محتاج دعا میں صرف رب کے سامنے کیا جاتا ہے صرف اس کی ہستی ہے جو ہمیں دعا کو پکارنے میں استعمال کرنی ہوتی ہے اپنی دعاوں کو آج سے خالص کر لیں ادھر ادھر کسی کے ریفرنس سے مت مانگے ہیں ڈائریکٹ مانگے ہیں وہ آپ کا اور میرا رب ہے وہ اس وقت بھی مجھے اور آپ کو دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے ہم نے اپنے انٹرو میں بات کی تھی اگر آپ کو یاد ہو جو ہم نے اورینتیشن کی تھی دو پارٹس میں وہ سیون سکائے سے بھی اپر اندر سے دل اور دماغ کی کیا ہے وہ جانتا ہے ہمارے اندر اخلاص ہے یا ریا ہے وہ جانتا ہے ہمارے اندر خوشی ہے یا غم ہے اس کو خبر ہے اپنی دعاوں کو اس کے لئے خالص کر لیں x y z کو نہیں پکار رہے ہیں x y z کو اس کے ساتھ ایڈ کر کے بھی دعا میں نہیں پکار رہے ہیں he is enough یاد کر لیں تینوں صفات he is خالق he has full authority he is مالک and third thing he has full knowledge میرے غموں کو وہ نہ جانے گا تو کون جانے گا میری تکلیف کی شدت کو وہ نہ سمجھے گا تو کون سمجھے گا آپ کی اپنے والدین آپ کی تکلیف کی شدت ویسی نہیں سمجھ سکتے جیسی رب سمجھتا ہے تو third angle ہے قل فیل عمر کے طور پر صورت الناس میں یہ بتا رہا ہے کہ صرف اور صرف دعا مانگتے ہوئے اللہ سے دعا مانگنی چاہئے کسی پیر کسی فقیر سے کسی کے دعا مانگنی چاہئے فائن fourth and the last point fourth and the last meaning in کل scholars کہتے ہیں جب بندہ کل کہ کر دعا مانگتا ہے تو اس سے انسان کا نفس وہ جو نفس امارہ ہوتا ہے اس کو شیطان ہر وقت ہیلدی کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے جب آپ اور میں کل کہ کر دعا مانگتے ہیں وہ نفس قابو میں آتا ہے کیسے قابو میں آتا ہے because آپ اگر پہلے تینوں meanings کو ذہن میں رکھیں ہم نے declare کر دیا میں اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتی دوسرا point میں completely محتاج ہوں صرف اور صرف اللہ کی جو میرا ماضی بھی جانتا ہے حال بھی جانتا ہے مستقبل بھی جانتا ہے اور can slam our egos جب ہم اس مقام پر آ کر اپنی حفاظت اپنی محتاجی اپنا دین ڈیکلیئر کرنا اللہ کے لئے خالص کر دیتے ہیں یہ وہ چار میننگ ہیں جو قل کے اندر embedded ہیں میرا ٹائم ہو گیا ہے انشاءاللہ جو ترڈ چپٹر ہے جو concept of توحید ہے اس جو نادیا کے تھرو میرے پاس آئے ہیں دیکھیں میں کوئی لمبے لمبے جواب نہیں دوں گی جن بہنوں نے سوال کیا تھے جن کو تفصیل سے جواب چاہیے برائے مہربانی آپ لوگ دار علوم کانٹائٹ کیجئے جس ملک میں اور جس علاقے میں بھی آپ رہتی ہیں وہاں کے دار علوم سے کانٹائٹ کیجئے وہ اپنا سوال لکھ کر بھیجئے وہ آپ کو بہت لمبی تفصیل کے ساتھ جواب دے دیں گے ٹھیک ہے تو میں بھول فرمائے اللہ تعالی ہمارے لئے اس علم کو میزان میں اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دے سبحانک اللہ وابی حمدی کا نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفیر وانتوب الیک جزاک اللہ خیر موسیقی موسیقی